بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں مزیدار سی بریانی کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی سب سے پہلے میں نے پین لے لیا اس میں میں نے تین سے چار چمچ کے تقریباً میں نے آئل لے لیا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر اس کے بعد دو بڑے سائز کے پیاس لے لیں اور ان کو کٹ کے باریک باریک تو پھر اس آئل میں ڈال کے براؤن ہونے تک پکانا ہے میں نے سارے انگریڈینٹس الگ الگ سے نہیں بتائی کیونکہ یہ میری اپنی ریسپی ہے اور میں اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ جتنی میں نے چاول اور جتنا میں نے چکن وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ کی میں چیزیں ڈالتی ہوں میں اس میں کین والے ٹومیٹوز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش یوز کر لیں کوئی سے بھی یوز کر لیں لیکن یہ والے کافی عرصہ تک چل جاتے ہیں فریش والے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس لئے میں پرفر کرتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ ان کا چھلکہ اترا ہوا ہوتا ہے اور یہ آپ بہتی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں مجھے آئل تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا آئل اور ڈال لیا اور یہ دیکھیں پیاز تقریباً براؤن ہو چکے ہیں ان میں سے میں ہاف نکال کے رکھ لوں گی جو ہم بعد میں اوپر سپرنکل کر دیں گے سرف کرتے ہوئے اور ہاف جو ہیں وہ میں یوز کروں گی اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ پیاز تھوڑے اور اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس کے بعد ہاف چمچ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اور ہاف چمچ ہی میں نے ادرک کا پیسٹ ڈال کر اور اس کو تھوڑا سا پکا لیا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کوکنگ میں لیکن انسان ایک دوسرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کھانا بنانے کا چکن ڈی فروسٹ نہیں کیا تھا میں نے اس لئے کافی دیر لگی مجھے اس کو ڈی فروسٹ کرنے میں تھے میں نے تھوڑا سا اس کو پانی ڈال کے پکایا تاکہ تھوڑا سا دھیلا ہو جائے اور یہ کھل جائے اس کے بعد میں نے اپنے مسالے ڈالنا سوڑے کیا سب سے پہلے اس میں ممک ڈال ایک بڑا چمچ اور پھر چھوٹا چمچ ہلڈی کا اور پھر تقریباً دو کھانے کے چمچ صرف مرچ کا پاودر اور گرم مسالے سوکھے میں سب ڈال کے تھوڑا سی دیر کے لیے کھکا لیا اس کے بعد تین بڑے سائز کے ٹوماتر ڈال دیں اور اس کو اچھے سے پکا لیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ سارے چکن کے اندر اچھی طرح رچ پس جائے اور اس کا ٹیسٹ اچھا بن جائے اس کے ساتھ اب ہم رائس بوائل کر لیتے ہیں پانی لیا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا اور اس کے بعد اس میں تقریبا دیر چمچ کے برابر نمک ڈال دیا پھر اس میں سوکھے مسالے جو کچھ یہ ہیں یہ سارے ڈال دیے اور اس کے بعد میں نے سوکھا دھنیا ڈال دیا اور کچھ پتے سبز پدینے کے وہ کٹ کے اس میں ڈال دیں اُبلتے پانی میں اور ساتھ ساتھ اپنا چکن بھی دیکھتے رہے اس سٹیج پہ میں تین چار دانیں آلو بخارے کے اور املی کے بھگو کے یہ ڈالوں گی چکن میں اور ساتھ ہی بریانی کا مسالہ ایک پیکٹ کے قریبا ہاف سے تھوڑا سے زیادہ یہ اس پورے ایک کلو چکن کے اندر یہ پیکٹ چلا جائے گا تو بہت مزے کا اس کا فلیور آئے گا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا بھگو کے بدینہ اور سبز مرش اور لیمن یہ کٹ کے رکھ لیا تھے لیمن کے کچھ پیسز میں نے تین چار ٹکڑے چکن میں ڈال دیا اور دو سلائسز میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں جو رائس کے لیے تھا اس کے اندر ڈال دیا لیمن ڈالنے کا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ کھڑے کھڑے رہیں گے وہ بیٹھیں گے نہیں جیسے ہمیں بریانی کے رائس تھوڑے کھڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈالنے کے بعد جب پانی کو اچھے سے اُبال آ گیا تو پھر میں نے اس کے اندر رائس ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیا اور میں نے چکن کو بڑے پین میں ٹرانسفر کر لیا اور دیکھیں اس کا سارا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا جب رائس اچھے سے بوائل ہو جائے تو ان کو ڈرین آؤٹ کر لیں اور پھر چکن کے اوپر آپ اس کی لیئر کر دیں یا جیسے بھی آپ کا دل کریں نیچے رائس ڈال کے اوپر چکن ڈال لیں یا جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اس طرح کر لیں اس کے بعد میں نے فوڈ کلر کو پانی میں مکس کیا کچھ لوگ دودھ میں بھی مکس کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں نے ڈال دیا تو اس سے بہت مزے کا کلر آئے گا بڑی پروفیشنل سی لک آئے گی اس میں فلیم کو بلکل لو پہ کر دیں تقریبا 15 منٹس کے لیے اور لاسٹ میں جو میرے پاس پدینہ کٹا ہوا تھا وہ میں نے اوپر سفرنکل کیا اور جو میں نے براؤن کیا ہوئے پیاس بچائے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال کے اور میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اس کو دم دے دیا تھا یہ جناب ہم نے دم کھول دیا ہے اور آپ دیکھیں اس کو ہم مکس کرتے ہیں یہ بلکل بھی نیچے نہیں چپکا اور چاول بیٹھے بھی نہیں بہت زبردست بن گیا اور اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے ہلانا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہیں انجوئے کریں اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ